اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ڈیوز کے ساتھ حاضرہ خدمت ہے بہت شکریہ آپ کا آپ سوال بھی کر رہے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں میں جواب بھی پڑھنے کیوں اور وقت کی ذرا کمی ہے میں ہر ایک ایک ریسپونڈ نہیں کر سکتا لیکن وہ چیزیں پارک کی ہوتی ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں اس کے کسی نہ کسی طریقے سے جواب میں دیتا رہا ہوں جسیس شاکر سیدی کی کے حوالے سے سوال آپ نے پوچھے اس کیس کے لفظ جسیس ہم سوری غلطی سے لکھ دیا جسیس شاکر سیدی کی جو کہ یہ جسیس کا لفظ لکھ نہیں سکتے ہیں ابھی آئینی طور پر ریموو کیے گئے ہیں تو اسے جسیس کا لفظ ہی استعمال نہیں کر سکتے ریٹائر کا لفظ نہیں آئے گا ریمووڈ کا لفظ ہے اس کانٹیکس میں اس پہ بات کر رہی ہیں اس پہ آگے چلنے سے قبل پہلے چھوٹ شریع دو چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرلوں وہ زیادہ بہتر ہے شاکر ترین آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں آئین کا آرٹیکل نوے اور اکانوے نوے بسکل رکھیں گے دی فیڈل کیبینٹ بیگرونڈ پہ چل رہا ہوگا خاص طور پر یہ چل رہا ہوگا پانچ بنیادی طور پر آپ کے سامنے سے رکھنا ہے جو ہے نا وہ رکھنا ہے کہ جہاں یہ سب آرٹیکل نو او منسٹر ہو فور انی پیرڈ آف سکس کنزیکٹیو منس نوٹ او میمبر آف نیشنل سیمیلی شیل اردی ایکسپاریش شیل سیسیس ٹو بی او منسٹر انڈ شیل نوٹ بیفور یہ بنیادی طور پر پتانا صرف یہ ہے کہ شاکر ترین وزیر خزانہ تو رہے تو یہ چھ مینے تک رہ سکتے ہیں بغیر الیکشن لڑے تو الیکشن آگئے تھے صبح اپنا خیبر پختون خاصے کاغذات نام سے جمع کر آئے وہ منظور ہوگئے اعتراضات تھے مسترد ہوگئے اس کے لئے اپیل فائل کرنے کے لئے الیکشن ٹرابل انڈر دی الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ ٹرابنل تشکیل دینا ہے وہ ہائی کورڈ کا جج ہائی کورڈ نہیں ہوتا وہ ٹرابنل کے طور پر ایکٹ کرتا ہے اور اگر وہ ٹرابل انڈر کا فیصلہ چیلنج کرنا تو ہائی کورڈ میں کانسٹیشن جیلوشن آرٹیکل وان نائنٹین میں چیلنج ہو سکتا ہے اس کے لئے بھی الیکشن کمیشن نے بقاعدہ نومینیٹ کر دیا ہے اپنا پشاور آئی کورڈ کا جج جو اکازدہ نامدل کی مسترد ہوئے ہیں جس کے وہ آگے چیلنج کرنا ہے چیلنج کر سکتا ہے خیبر پختون خا کی اسیمنی نے منتخب کرنا ہے ان کو اور بڑے آرام سے جو کہ مجورٹی ہے کے پی کے میں پاکستان تحریکہ انصاف کی تو بڑی آسانی سے یہ سیٹ لے جائیں گے وہ اپنے طور پر کہہ رہے ہیں کہ باقی اگزاد نامدل کی واپس لیں جمہوری طریقہ ہے کیوں کہتے ہیں واپس لیں الیکشن لڑنے چاہیے الیکشن آنا چاہیے آرٹیکل نائنٹی سب آرٹیکل نائن آپ کے ساتھ کلیر کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے شوقت ترین اگر نہیں لڑتے الیکشن تو پھر یہ فارغ ہیں پھر کوئی اڈوائزر اڈوائزر تو رکھ سکتے ہیں لیکن وزیرا خزانہ نہیں ہو سکیں گے تو پھر وزیرا خزانہ نہیں رکھیں گے تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے ایک اور خبر اچھی ہے احسن یونس یہ پولس میں میں اس طرح کی خبریں کم کرتا ہوں لیکن آئی نوڈیٹ مین ای ایس پی ہمارا لائیڈز مومنٹ شروع ہوئی تھی تو بڑا اچھا رول بڑی پوزیٹیو اینجیٹک اور ڈی آئی جو آپریشن اسلام آباد نے بڑا کام انہوں نے کیا پھر لاہور میں آگے ہم نے تو سکت چین سانس لیا کہ یہاں آگے ایک آفیسر اچھا آگیا یہ سسٹم بہتر کر دے گا اس سے پہلے اشفاق رہے ہیں وہ بہت کامپنٹ آدمی تھے امید ہے کہ حکومت پنجاب اشفاق کو یہاں ڈی آئی جو آپریشن لے آئے تو میں سمجھ تو زیادہ بہتر ہے لیکن ایسن یونس ناؤ ہیز بین اپوائنٹی ایز آئی جی اسلام آباد بڑی اچیومنٹ ہے بہت صاف آدمی ڈیڈ آنسٹ آدمی آپ نے دیکھا ہے آپ نے بلوگ اور میں بھی دیکھا جیا یہاں پر پولیس والے جا کر کسی سے زبردستی بدماشی کر رہے تھے تو بڑا سکت ایکشن لے کے جہاں ان کے لئے پروسیڈنگ شروع کی باقی بھی انہوں نے ایکشن لیے یہ ریکارڈ پر آپ سارا کچھ دیکھ چکے ہیں میں دورہ نہیں چاہتا ہوں ان چیزوں کو اب جو سب سے اہم ایشو ہے وہ میں نے لے کے چلنا ہے شاکت صدیقی کا کیس اور وہ اور وہ ٹائٹل بھی شاکت صدیقی ہے جسٹس کا لفظ نہیں ہے یاد رکھیے گا میں آپ کو بتاتا چلوں جسٹس عمر عطا بندیال کی سربائی میں پانچ رکنی بینچ بیگراؤنڈ پر لسٹ کال لسٹ چل رہی ہوگی جسٹس صدار تارک مسعود جسٹس اجازالحسن جسٹس مزر آدم خان میاں خیل اور جسٹس سجاد علی شاہ تین پٹیشن ہیں شاکت صدیقی نے کی ہوئی ہے اسلامباد باہر سوشن اور کراچی باہر سوشن یہ کراچی باہر سوشن ہیں سب کو سمجھ سکتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو بقاعدہ ایک سو کال لبرل اور ایک خاص طور پر یہ وہی کلاس ہے شاکت صدیقی کا تعلق صدیقی سے ہر ایک کو پتا ہے کس طرح جوننے کی کوشش کرے ایک ہی ایجنڈا ہے پاکستر مسلم لگنون کے نواز شریف کو فائدہ کیوں نہیں لیا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ گارڈ فادر جسلیل مافیا کے بارے تو یہ تقریر انہوں نے کی تھی وہاں پر ہر ایک کو پتا ہے مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے کوڈ آف کنڈکٹ بھی بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہوگا خاص طور پر آرٹیکل دو سو نو بھی بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہوگا اس پہ جوروزیکشن نے بھی ڈیسائیڈ نہیں کی ہے پرٹیشن موو کرنے کی اس پہ آج مہنٹ پہ کچھ چیزیں شروع ہو گئی ہیں میں سمجھتا پہلے جوروزیکشن ڈیسائیڈ کرنے چاہیے سپریم کورٹ کو اور آئین کا آرٹیکل دو سو گیارہ سامنے رکھ کے the proceeding before the council its report to the president and the removal of a judge under clause sub clause 6 of articles 209 shall not be called in question in any court تو یہی وہ ہڈڈل ہے جو انہیں موو کرنی ہیں اور اس کو سامنے رکھتا ہویا اور miss conduct کے زمرے میں بڑا واضح دور پر آگئے جو تقریر کی تقریر سیاکو سے باکسی ہٹکے جو کوئی بھی تھا ان کا اگر کوئی تھا آج سوال پیدا آئے نا یہ سوال پوچھے گے وہ سوال آج آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں اور اب یہاں سب سے آتے ہی پہلے جسیس صدار تارک مسود نے جسیس صدار تارک مسود جسیس قاضی فائز سا کے کیس میں آپ کو یاد ہوگا اس بینچ میں تھے جو بڑا بینچ بنا تھا جس میں ایف بی آر کی ریپورٹ کو جو ہے نا کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں منظور ملک ریٹائر ہو چکے ہیں اب تک اور جسیس باکر صاحب نے مقبول باکر صاحب نے جیجمن یہ لیکنی ہے آج یہ سوال آیا کیا یہ آپ کی طرف سے تسلیم شدہ حقائق ہے کہ آپ جنرل سے ملے اور یہ ان کے وکیل جو حامد خان ہے شوکہ صدی کی کہ ان سے سوال پوچھا گیا جب جنرل آپ سے ملے تھے تو آپ نے اس کا توہین عدالت کا نوٹس جاری کیوں نہیں کیا یہ جسے صدار تارک مسود پوچھ رہے ایک اسلام پاس آئی کروک جاج پر اثر انداز انہیں کی کوشش کی توہین عدالت کا نوٹس بنتا تھا آپ نے کسی جسیسی کوئی اطلاع نہیں کی یہ بتا دیں کہ آپ کا یہ مسکنڈکٹ نہیں تھا اب اس پہ آمد خان کہتے ہیں کہ مجھے بس اس لیے نکالا نہیں جا سکتا کہ میں نے جنرل کو نوٹس نہیں دیا یہ کیا سوال ہے سوال تو تقریر کا مسکنڈکٹ کا یعنی یہ تو سوال ان کا بنتا نہیں ہے مرحبا آپ جو مرضی کہتے رہے لیکن یہ تو بات ہٹ کے ہے نا جی اور کہتے ہیں میں نے چیز اس کو خط لکھا تو یہ ان کا کہنا ہے حامد خان کا اس پر سپریم کورڈ کو توہین عدالت کا نوٹس لینا چاہیے دینا چاہیے تھا ایک جج پر اثر انداز دونے کی کوشش کی جا رہی ہے نوٹس تو اس نے لینا تھا سپریم کورڈ میں کیوں لینا تھا سپریم کورڈ میں کیوں لینا تھا یہ تو اس نے لینا چاہیے تھا یہ تو آپ کو نظر ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس چال لیتے ہیں اور یاد ہے ان کے بردر ججیز ان سے خوش نہیں تھا جو وہاں کے وقت وہ کلا بتاتے ہیں ماں پر کہ جس طرح کا مہیویر انہوں نے یہ سمجھی بیٹھے تھے کہ میں چیپ جسٹس بنوں گا اور طریقہ کار ان کا ہر ایک کو پتا ہے بدتمیزی کرنا یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں اور ریفرنس کون سے تھے وہ کبوت انہوں کے کھڑے آپ کو یاد ہوگا گھر کے اوپر جو جو ایڈ فائدہ لی ہے جو رینویشن جو کس طرح کی چیزیں ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں اور وہ بتا رہی ہیں اٹھائیس جون دو ہزار اٹھارہ کو جنرل آپ سے ملے آپ نے اکتیس جولائی کو چیز اس کو خاتھ لے کا جس سے تعداد تارک مسود ایک ماہ تک انتظار کیوں کیا شاکردزی روسترم پر آ کر مشتائل ہو کے یہ توہین عدالت ہے اور میں امید کرتا ہوں سبرین گورڈ اس پر توہین عدالت کا نوٹس ضرور لے گی اور جو باتیں ہوں یہ بڑی حیران کون ہے آپ اس وقت کے صورتحال دیکھیں کہ داروں کے سربراہ میری گردن کے پیچھے تھے آپ حیران کون بات ہے کون سی گردن کے پیچھے تھے آپ نے لکھا ہے نہیں یہ تو سارا بات کی باتیں ہیں آپ کیا گئیں تقریر تو آپ نے بعد میں کی آپ کو کس نے کرا تقریر کرنے کے حوالے سے آپ کو فائدہ نہیں مل رہا تھا نا آپ ایڈوانڈیج لینا چاہتے تھے بارال یہ سوال انہ نے کیا میں توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتا تو کیا ہوتا چلیں غلطی معالی شوقت سے دیکھیں اس وقت کی ادارے کے سربراہ ساکرم نصار میری گردن کے پیچھے تھے یہ پہلی دفعہ بات کر رہے ہیں یہ پہلی دفعہ یہ بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ مجھے پھانسی دے دیں تو دے دیں اب وہ کہتے ہیں یہ تئیس سال بطور وکیل سال سال بطور جج اور تین سال بطور سائل ہو گئے ہیں میں اس نظام کو بہت اچھے سے جانتا ہوں اب یہ جو لفظ کہے ہیں شوقت سے دیکھ کوئی اچھا نہیں لگتا یہ جج ہو کر آپ اس طرح کی بات کریں یہ ثابت کرتا ہے کہ ایجنڈا میلہ فیڈی ہے پیچھے ایجنڈا کچھ ہے اور میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آرٹیکل دو سو گیارہ کے تحت پہلے اس پر بار ڈیسائیڈ کیا جائے یہ منٹینبل نہیں ہے درخواست میں بڑا کلیر ہوں اس سوالے سے اور اس پر جب یہ سوال کیا جسے زمرتہ بن دیال شوکت زیزی پر برہم ہوئے اور برہمی بنتی تھی زارے برہمی حامد خان صاحب آپ نے دانستہ خموشی اختیار کی ہے جب آپ ہے موکل اس عدالت کی تضحیق کیے کی تو آپ خموش رہے جسے زمرتہ بن دیال جس طرح آپ کے موکل پڑھ پڑے ہیں ہر لحاظ سے غیر میاری ہے آپ نے شوکت عزیز صدیقی خموش رہ کر خوصلہ وزاہی کی ہے معذرت کرتا ہوں جذبات اکثر آڑے آ جاتے ہیں یہ جذبات کا کہاں سے ایش ہوا گیا حامد خان نے یہ بتایا بارحال جذبات کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے جسیزو مرتبہ بن دیال نے بڑا چھر رسپونڈ کیا ان کو ہمیں یہ انداز بالکل پسند نہیں ہے آپ انہیں موکل کو اجازت دیتے رہے کہ وضالت کی تضحیق کرتے رہے آپ انہیں موکل کو سمجھائیں کہ جب ان کے وکیل موجود ہو تو وہ بات نہ کریں اور صرف اگلا جو سوال ہے شوکت عزیز صدیقی کوئی کیوں ٹارگٹ کیا گیا جسیزو مذہر آدم خان میاں خیل صرف شوکت عزیز صدیقی کوئی کیوں ٹارگٹ کیا گیا شوکت عزیز صدیقی آئی ایس آئی کو تنگ کرتے تھے اس لئے ٹارگٹ کیا کوئی ہے آپ کے اگینس میں کوئی اب یہ بڑی حیران کن بات ہے لانڈ آرڈ کے حوالے سے آپ نے وہاں ہیڈک آرڈ کے اگینس دیکھنا ہے یعنی آپ چاہتے ہیں اپنے اداروں کے یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی لانڈ سیکیورٹی رکھنی ان کو ایکسپوز کرتے ہیں بچہ کچھ اور ہے بچہ آپ کو فائدہ لینا چاہتے تھے شوکت صدیقی صاحب اور کی وجہ نہیں تھی ہر ایک کو پتا ہوں بار بار کہا چکا ہوں اور آئے سے کو تنگ کرنے پر یوریشل کانسل کیوں کاروائی کرے گی جیسے مدر عالم خان میں ادارہ سمجھتے تھے کہ شوکت صدیقی ازاد جج ہے کون سا ادارہ سمجھتا ہے شوکت ازاد جج ہے کوئی نہیں سمجھتا ہماری وقلب رادری میں کوئی نہیں سکتا سمجھتا کہ شوکت ازاد جج ہے ہر ایک کو پتا کیا تعلق تھا اور جب یہ وکیل تھے تو ان کے بارے میں وہ اپنا کوئی ریپ کے کیسز وغیرہ کے حوالے سے چیزیں تھیں میں ان میں نہیں جانا چاہتا یہ سنتے آئے ہیں ہم سارا کچھ فیضابہ درنا کے اس میں ریمارکس پر بھی جیوریشل کانسل نے شوکت بھیجا ریمارکس دے کر اندازہ ہو گیا کہ جج آزاد تھے جب پہلے سے ذہن بنایا ہوا تھا یہیں بڑی کلیریٹی کے ساتھ کہا گیا کہ جج نے پہلے کا ذہن بنایا ہوا تھا شوکت صدیقی کی بات ہو رہی ہے فیضابہ درنا کیس بار میں تقریر سے پہلے ہوا تھا جسداد تردار تارک مسعود نے بڑا کلیریٹی کے ساتھ بتایا برطرفی تقریر پر ہوئی دونوں کا آپس میں تعلق نہیں بنتا جسداد سردار تارک مسعود نے کہا شوکت صدیقی نے کیا ریمارکس دیئے تھے جسد اجازو لحسن کے ریمارکس جج سماعت کے درمیان ابزرویشن دیتے رہتے ہیں حامد خان سامنے بتایا کیا شوکت صدیقی نے خود سے ریمارکس کی تردید کی تھی جسد جازو لحسن تقریر اور تقریر تقریر اور ریمارکس کی تسلیم شدہ ہیں جن پر کاؤنسل نے فیصلہ کیا جسد عمر طابعہ اندیار اور سرویشن نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے تقریر میں یہ سب باتیں غلط کی ہیں بیل بڑی زبردست بات کی ہے سرویشن نے کہا کہ تقریر کرنا غلط تھا جسد جازو لحسن کا ریمارکس تھے شوکت عزیز صدیقی کا موقف ہے کہ بطور جہاں آپ کا حق ہے کہ جو مرضی کہیں جسد جازو لحسن آپ کا موقف یہ ہے کہ جج نے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہو تو اپنے اعتماد کے وقلہ کے پاس جا سکتا ہے آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ شوکت عزیز صدیقی پر اس وقت نفسیاتی دبا ہوتا جسد عمر طابعہ اندیار صاحب کے ریمارکس ہے جزیز کے بارے میں منفرد بات یہ ہے کہ جج کے دل کے اندر آگ بھی لگی ہو تو وہ خود خود کو پرسکون رکھتے ہیں بہت خوبصورت بات کی جسد زبرتہ بیندے آلنے اور بات یہ یہ جج وہی ہے جج اس طرح کے جج نہیں ہے شوکت عزیز کی طرح کے جج اس طرح کے نہیں ہے جسد وقار سے اٹھ کر جسد جس طرح کے لوگ یہ نظر آرہا ہے آپ کو جس طرح کی باتیں کی ہے اور یہ بھی یاد رکھی بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے مجھے بھی اعتراض ہے بطور سائل جسد قاضی فائز سارے جو باتیں کی تھیں وہاں پر یعنی وہ بہران کن باتیں ہیں ساری ہوا میں باتیں تھیں یہ آپ دے سکتے ہیں آپ کر صرف اب یہاں پر ہے اب یہاں اگر آپ ان چیزوں کو آپ سمجھیں اور بڑی کلیریٹی کے ساتھ چیزیں آ گئی ہیں عدالت نے کیس کی سماعت کل یعنی منگل والے دن تک ملتوی کی ہے آج آپ کو آج ہم پیر میں بیٹھے ہیں چھے دسمبر ہے اور آٹھ بجے انشاءاللہ امید ہے آٹھ بجے سے پہلے میں نے کوشش کر رہا ہوں کہ ساڑھے ساتھ بجے کہ میں ٹائم لے آؤں کم از کم اس وقت تک آپ ہی سارے معاملات کو دیکھتے رہے اور ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ چیزوں کو بڑی کلیریٹی کے ساتھ رکھ سکوں آپ کے سامنے لیکن یہ کیس ضرور آپ کے سامنے بتانا ہے برطرف ملازمین کے حوالے سے بڑھا لاجر بینٹ کیس کے سامات کر رہا ہے کیا سوئی گیا اس ملازمین ٹیسٹ اور انٹرویوی دے کر بڑھتی ہوئے تھے جیسے زمرتہ بندی واک انٹرویو کے ذریعے بڑھتیاں ہوئی تھی ختم شدہ کانٹریکٹ گیرہ سال بعد کیسے بحال ہو گیا جن کے کانٹریکٹ بحال انہوں نے کیا کارنامہ جانتی جیسے منصور علی شاہ نے کیا توان ملازمین دہشت گردی کیا کاروری میں زخمی ہوا تھے جیسے منصور علی شاہ پارلیمنٹ کے فیصلے ملازمین کو بحال کیا گیا یہ وکیل وسیم سجاد بتاتے ہیں پارلیمنٹ انتیجے پہنٹے گی کہ ملازمین کو سیاسی اندکام کا نشانہ بنائے گیا سیاسی اندکام کا نشانہ بنانے کے شواہد کا ہے جیسے منصور علی شاہ انہی لوگوں کو کیوں بحال کیا یہ سمجھیں سمجھائیں یہ جیسے منصور علی شاہ نے کہا ملازمت کے اہل تو بہت سے اور بھی لوگوں ہوں گے جن کی جگہ یہ بحال ہوئے عدالت پارلیمنٹ میں ہونے والی بحث منگوا کر جائزہ لے سکتی ہے اس وقت ملازمین کہا جائیں مسیم سجاد نے کہا سوئی قیاس میں پینشن کتنا ارسا ملازمت میں ملتی ہے حکومت نے غلطی کیا تو ملازمین کو نہ دی جائے کیا تائناتی کلد ہونے کہ دس سال بعد پینشن مل سکتی ہے جیسے منصور علی شاہ ملازمین کی بحالی کا قانون کس آئین کے مطابق ہے جیسے سجاد علی شاہ کے ریمارکس تھے قانون آئین کے مطابق ہونے پر بھی آپ نے ایک بھی دلیل دی جیسے سجاد علی شاہ نے یہ بڑا واضح طور پر کا عدالت نسوئی گیا اس میں ملازمین کے وکیل تحریری دلائل مانگ لئی ہیں آئی بی افسران سیول سرونٹ ہے انہوں پر عدالتی فیصلہ لاغو نہیں ہوتا ہے اتزاز حسنے کا سال انیسو چھانوے میں نگران حکومت نے آئی بی ملازمین کو برطرف کیا تھا نگران حکومت کو بلا ملازمین کے برطرفی کا اختیار نہیں تھا نگران حکومت والے معاملے پر سبریم کورٹ دو ہزار میں فیصلہ دے چکی ہے فیصلہ ہے کہ ایکی سال بعد کسی اور انسانی کیس میں مقدمہ دوبارہ نہیں کھول سکتے جسیس عمر طابعہ دیال نے ریمارکس دیئے سبریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ملازمین بحالی کے قانون کی غلط تشریح کیا یہ وکیل آئی بی ایم انہوں نے کہا اگر سبریم کورٹ کسی کو برطرف کر دے تو پارلیمنٹ کے قانون سجھے کسی مقصود فرد کو بحال نہیں کیا جا سکتا جسیس منصور علی شاہ سا کے ریمارکس تھے سبریم کورٹ کے فیصلے میں ایکٹ کو صحیح سے پرکھا نہیں کیا یہ اتزازہ نے بتایا ایک عبوری حکومت نے آ کر مدد ملازمین کو فارق کر دیا سبریم کورٹ کا فیصلہ یہ نہیں کہ کہہ رہا کہ ایک جماعت کے برتی کی ملازمین برطرف کیے جائیں پارلیمنٹ کے لوگوں نے ایک مخصوص گروہ کہ قانون سجھے کے ذریعے فائدہ کیوں پچایا یہ بڑا ہم سوال ہے اور پھر افتغار گلانے کے وکیل آگئے سبریم کورٹ خود کہا چکی ہے کہ پارلیمنٹ کے قانون سجھے کا حکم کل ادم قرار نہیں دے سکتی قانون سجھے کو بصیرت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا سبریم کورٹ نے اپنے فیصلے پر نظر سانی کرے یہ وکیل نے عدالت کو بتایا ہے اور میں نے آپ کے سامنے ہی سارے رکھتی ہے پروگرم زیادہ لمبا ہو گیا کلسوم نواز شباز شریف نے انیس سو چورانوے سے انیس سو اٹھانوے تک ویل ٹیکس جمع کرایا عدالت نے ریمارکس دیئے اپ بی آر نے اضافی ویل ٹیکس کے لیے نوٹس جاری کیے تھے عدالت اضافی ویل ٹیکس کے لیے ڈیمانڈ نوٹس کا دیا جانا ضروری تھا سبریم کورٹ کے ریمارکس تھے اپ بی آر کلسوم نواز شباز شریف کو ڈیمانڈ نوٹس بجوانہ ثابت نہ کر سکا بجوانہ تھا اس کے بعد یہ بات آنے تھے یہ قانونی بات ہے اضافی واجبات کے نوٹس بھی ویل ٹیکس جمع کرانے کے بعد بھیجے گئے شریف خاندان اپ بی آر نوٹس لاہور آئی کورٹ میں چیلنج کر دیئے تھے اور لاہور آئی کورٹ نے اضافی ٹیکس کے قلدم قرار دے دیا تھا اور اپ بی آر نے یہ چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے وقت زیادہ ہو گیا لیکن بارال یاد چاہوں گا السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بار